موسیقی 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 ایک اسے ڈیر چمچ ہم نرچ ڈالیں گے ایک سے ڈیر چمچ ہی خوشک دھنیاں ڈالیں گے اور ہاف چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے چٹکی برحل دی ڈالیں گے زیادہ یہی مسالہ کافی ہو جائے گا اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا کم ہے تو اپنے حس پر ذائقہ تھوڑا بہت آپ آلو اوبالنے کے بعد بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیں ہم ان کو کاٹ کے بائل ہونا رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے آلو بائل ہونے رکھ دی ہیں اس میں سارے میں نے جس طرح میرچ مسالے ناماگ میرچ بتایا تھا وہ سا میں نے ایڈ کر دیا ہے ان کو میں نے بڑے بڑے پیس میں کٹ کیا تھا چھوٹے پیس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بڑے جو ہے ان کو پھر میش کرنا زرہ آسان ہوگا بڑے بڑے پیس میں ان کو بائل کر لیں ان کا جو پانی ہے یہ اندر ہی میں خوش کر دوں گے اور خوش کرنے کے بعد ان کو ہم میشر سے دیکھ جی میں بھی میش ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا ٹیکسچر رکھنے اور سموتھ پراتھا بنانے کے لئے ہم ان کو کونڈی اور ڈنڈے میں پیسیں گے تو ان کا پانی خوش کر کے میں آپ کو پیس کے دکھاتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا پراتھا بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے آلو اس طرح ان کا پانی خوش کر لیا ہے اور ان کو موٹا موٹا جو ہے دیکھ جی میں میش کر لیا ہے ان کو زیادہ اچھا طریقے سے ہم کونڈی ڈنڈے میں میش کریں گے ان کو کونڈی میں تھوڑا تھوڑا ڈال گیا تو ہم ان کو میش کر لیتے ہیں اور پھر ہم ان میں سے فائنلی نمک میرچ چک کر لیں گے آلو میں نے کونڈی اور ڈنڈے میں پیس لی ہیں اور نمک میرچ بھی چک کر لی ہے جو مجھے نمک تھوڑا سا کم فیل ہوا میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر لی ہے اس میں آپ اپنی پسند کی مطابق گھرہ دنیاں ہری میرچ بغیرہ شامل کر سکتے ہیں مجھے میتھی پسندت میں نے تھوڑی سی میتھی بیچ میں ایڈ کر لی ہے خوشک کسوری میتھی جو کی نیشنل اور شان اور دوسری کمپنیز کے پیکنگ میں آتی ہے تو ان میں سے تھوڑی سی چمچ ڈیڑھ چمچ میں نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ مروڑ کے باری کر کے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کے پراتھے بنایں گے پراتھے بنا کے میں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو فائنلی ہمارے آلو ریڈی ہیں ہم اب اس کا پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا خوشکاٹ میں نے لے لیے آلو ہیں اور بیلنا ہے تو اب ہم پیڑا لیتے ہیں پیڑا ہم نے چھوٹا سا لینا ہے اگر آپ کو لگے آلو آٹا کم ہے تو تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں اس کو نیم گول پیڑی کی شکل دے دینی ہے یہ دیکھیں میں نے اس شکل میں پیڑا لے لیا ہے اور اب ہم اس کو خوشکا اس پر لگا کے اس کو تھوڑا سا بیل کے چوڑا کرتی ہوں اور پھر اس میں آلو آئیڈ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو چوڑا کر لینا ہے اور پھر ہم آلو کا گولا سا بنا کے اس پر رکھیں گے تاکہ یہ ایون ہو کے ہر طرف سے آئے اور ہمارا پھراتھا پھٹے نہیں یہاں سے ہم آلو لیں گے جیسے گول بول بناتے ہیں ہم اس طرح بول سا بنا لیں گے ہم اس کو جتنے آپ کو آلو پساند ہو کم پساند ہے تو چھوٹا پیڑا لے لیں زیادہ پساند ہے تو چھوٹا پڑا لے لیں میں مناسب بھی ڈال لیں ہوں بہت کام بھی نہیں اس کو اس طرح گول بنا کے تو یہاں پہ ہم نے اس کو یہ ہاتھ پہ اٹھایا اور یہاں پہ رکھا اور اس کو ہم یوں جاروں طرف سے بند کر لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طرح آپ ہاتھ سے نرم ہاتھ سے کرتے جائیں گے تو یہ پیڑا باندھ ہوتا جائے گا اور بلکل بھی یہ آن ایون نہیں ہوگا روٹی بناتے ہوئے یہ بڑے آرام سے سموٹھ لیب بن جائے گے اگر آٹھا ہاتھ بھی چپ کے تو تھوڑا سا خوش کاٹا لیں لینا یہ دیکھئے اس طرح پیڑا بن گیا ہمارا اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں اس کو کھاں پہ رکھا اور بلکل نرم ہاتھ سے بیلنا ہے سخت ہاتھ نہیں لگانے اگر نا چونکہ بیچ میں آلو ہیں وہ بھٹ سکتا ہے بڑے آرام سے یہ ملا جائے اور کسی سائیڈ سے بھی ہٹ نہیں رہا تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو ہم سٹ کر لیتے ہیں ہم سٹ کر لیتے ہیں ہمیں آئیل کی ڈبے سے تھوڑا سا اس طرح چمچ بس ڈپ کر کے تو آئیل لگا ہوں گے تب ہمیں پری ایٹ ہونا رکھ دیا تھا زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی کیونکہ پراتھے کے لیے بہت تیز آنچ کریں تو وہ جل جاتا ہے میڈیا مانچ پہ ہم اس کو سیکھ لیں گے اب ہم اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور یوں تھوڑا سا اس کو ہاتھ پہ کر لیں گے یہ ہمارا توا پری ہیٹ ہو چکا ہے میں نے اس پہ تھوڑا سا آئیل لگا لیا تاکہ یہ نیچے چکے نہیں اور اب ہم اس پہ آرام سے پراتھا ڈال لیتے ہیں اگر آپ پر حضر لگے کنارے اس کے موٹے ہیں اس کو ہاتھ سے سیٹ کر لینا ہے اور آنچ میں چک کرتی ہوں بہت مناسب سی رکھی ہوئی ہے میں نے اس کو ایک طرف سے تھوڑا سا ایک دو منٹ ہم سیکھنے دیں گے اور اس پہ پھر میں آئلنگ کرتی ہوں آپ پر دیسی گھی ہے دیسی ہی لگا لیں اگر نہیں ہے تو بناسپتی گھی لگا جا سکتا ہے میں اس پہ تھوڑا سا ڈالنا آئل ہی لگا لیوں چونکہ میرے پاس دیسی گھی ختم ہوا ہوا ہے یہ اب دیکھ رہا تھوڑا سا بیچ میں سے ہول میں سے جا رہا ہے نیچے لیکن کوئی ایش ہو نہیں اب ہم اس کے ایتیات سے اُلٹا لیتے ہیں کمالیں گے اس کو تاکہ ہاتھ طرف سے ایون اس کا جو گھی یا آئل ہیں وہ لگ جائے تھوڑا تھوڑا گھوم آتے رہے گا کیونکہ بعض زفافہ چولے کی آنچ ایک سائیڈ سے زیادہ ہوتی ہے ایک سائیڈ سے کم تو ایک سائیڈ زیادہ پک سکتی ہے اور دوسری سائیڈ کچھی رہ سکتی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا گھوماتے رہیں تو چاروں طرح سے برابر ہو کر پکے گا اُلٹا کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ذرا بھی نہیں جلا اور خستہ خستہ کرسپی کرسپی پراتھا ہمارا بن کے ریڈی ہو رہے ہیں اس سائیڈ سے بھی ہم تھوڑا سا گھوم آ لیتے ہیں تاکہ چاروں طرح سے برابر پاک جائے مجھے لگ رہا تھا کہ اس سائیڈ کا جو تھوڑا سا پاٹ ہے کچھا فیل ہوا تھا میں نے دوبارہ اس کو اُلٹا دیا اب دیکھیں کتنا خوبصورت پراتھا ہمارا پکے تیار ہو گیا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں میں اس کو اس پلیٹ میں اتار لوں گی یہ ہماری آج کی ریسپی اس کو آپ دہی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں دہی کی چٹنی میں نے اس میں دہنیاں اور پودینہ اور ہری مرچ پیس کے بنائی ہے اس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لائے گی اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا اناردانہ بھی شامل کر سکتے ہیں یا املی اناردانے کی الگ سے بھی چٹنی ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی جو کہ تقریبا ہر گھر میں ہی پسند کی جاتی ہے اور بہت ہی آسان اور کومن ہے لیکن ظاہر ہے ہر گھر کا اپنا ذائقہ اور اپنا طریقہ ہوتا ہے تو آج آپ پر اٹھا بنائیے گا میرے سٹائل میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ